دوستو بولی بوٹ سے آئی ایک اور دکھت خبر ایک سیڈ نیوز بولی بوٹ کے فیمس میوزک کمپوزر رام لکشمند بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے کل یعنی بائیس مائی دوہزار اکیس کو انہوں نے آخری سانس لی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا رام لکشمند نے اپنے پورے کریئر میں ایک سی بڑھ کر ایک ہٹ فلموں میں میوزک دیا اور ان کی میلیڈی لوگوں پہ اس قدر چھائی تھی کہ ہر طرف انہی کے گانے بجا کرتے تھے رام لکشمند جن کا ریال نام تھا ویجے پاٹل ان کا جنم ہوا 16 سپٹیمبر 1942 کو رام لکشمند نے اپنے کریئر کی سٹارٹ کی سیونٹیز کے سٹارٹنگ میں ان کے ایک پارٹنر تھے سوریندر جن کا نام انہوں نے رکھا تھا رام اور رام لکشمند نام کی جوڑی نے اپنی پہلی فلم پر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا فلم کا نام تھا ایجنٹ وینود جو کی ریلیز ہوئی تھی 1977 میں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ رام لکشمند یعنی سوریندر اور ویجے کی یہ جوڑی بہت جلدی ہی ٹوٹ گئی بکھر گئی ہوا یہ تھا کہ فلم ایجنٹ وینود کا جیسے ہی میوزک کمپوز ہوا تھا تب ان کے ساتھی سوریندر جن کو رام کے نام سے لوگ جاننے لگے تھے یعنی رام لکشمند تو سوریندر یعنی کہ رام بہت ہی جلدی 1977 میں ہی گزر گئے اور اس کے بعد رام لکشمند اس نام کو ہمیشہ کیلئے ایک کر دیا ویجے پاٹن نے اور اسی نام کو لے کر انہوں نے آگے فلموں میں میوزک بھی دیا انہوں نے ایک مراتھی فلم پانڈو حوالدار کا میوزک دیا جو کی کافی ہٹ ثابت ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے امر ویجے یعنی امر ان کے بیٹے کا نام تھا امر اور ویجے کے نام سے ایک اورکیسٹرہ بنایا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا لیکن 1981 میں ان کو ساتھ ملا رائٹر رویندر راول کا اور انہوں نے پہلی فلم بنائی جس کا نام تھا ہم سے بڑھ کر کون اس فلم میں رام لکشمند کا میوزک کافی ہٹ رہا تھا اور ایک گانہ جو کی محمد رفی صاحب شیلیندر جی اور آشا بھوسلے جی نے گایا تھا دیوہ او دیوہ گڑھ پتی دیوہ ہم سے بڑھ کر کون اس گانے نے ان دنوں میں کافی دھوم مچائی تھی اور لوگوں کو کافی پسند آنے لگا تھا اس کے بعد رام لکشمند نے ایٹیز کے دور میں کئی ساری موویز میں کام کیا یعنی کئی ساری فلموں میں میوزک دیا جیسے کی ہم سے ہے زمانہ وہ جو حسینہ دیوانہ تیرے نام کا یہ فلمیں آئیں لیکن ان کو جو ریل پہچان ملی وہ تھی 1989 میں ریلیز ہوئی سلمان خان سٹارر میں نے پیار کیا یہ فلم جیسے ہی ریلیز ہوئی اس کے پہلے ہی اس کا میوزک بہت بڑا ہٹ ثابت ہو گیا تھا اور میں نے پیار کیا کہ میوزک نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی اور رام لکشمند کو ایک نئی پہچان مل گئی تھی اس فلم میں پہلی بار رام لکشمند کو فلم فیر کا بیسٹ میوزک ڈائریکٹر آوارڈ بھی ملا تھا اور اس فلم سے ہی ایس پی بالا سبرمنیم سلمان خان کی آواز بن گئے تھے اس کے بعد میوزک کمپوزر رام لکشمند یعنی وجہ پاٹل کافی بیزی ہو گئے اور ان کو لگہ تار کام ملنے لگا لیکن یہاں کچھ فلموں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جیسے 1994 میں آئے فلم ہم آپ کے ہیں کون اس کی گیت بھی بہت پاپلر رہے تھے اور اس کے بعد 1999 میں ہم ساتھ ساتھ ہیں اس کے گانے بھی کافی پسند کیے گئے تھے رام لکشمند نے اپنے پورے کیریئر میں قریب 200 فلم میں میوزک دیا 200 فلموں میں میوزک دیا جس میں ہندی، ماراتھی اور گجراتی فلمیں شامل ہیں آج رام لکشمند نے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا لیکن ان کی یادیں رہیں گی ہمارے بیچ ان کے گیت رہیں گے جس کو ہم ہمیشہ انجوئے کرتے رہیں گے تو یہ ایک چھوٹی سے شدھانجلی ریٹرو شاویس کی طرف سے میوزک کمپوزر رام لکشمند جی کے لیے موسیقی